برادران اسلام الحمدللہ رمضان ربارک کے فرائض فضائل اور احکامات کے بارے میں دروس سابقہ میں میں نے باتیں ارز کر دی تھی اور اسی طرح لیلت القدر کی عظمت اور اس کی برکت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بھی میں نے ارز کر دیا تھا کہ اس رات کو جسے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر کرا دیا ہے حتیٰ کہ بعض علماء کرام نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اقتدار ملا تھا وہ پانچ سو مہینے کا تھا اور اسی طرح ذلقہ نیم نے جو سفر کیے تھے وہ بھی پانچ سو مہینے کے تھے تو ان دونوں کو بھی لا کے گویا ہزار مہینہ بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو لیلت القدر کی عظمت کے طور پر وہ آزار مہینے سے افضل رات قرار دے دی اور یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ تحضر و فی الاشر الاخر رمضان شریف کے آخری دس دنوں میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو اور اسی طرح رمضان مبارک میں ایک اہم عبادت سے جسے تناویہ کہا جاتا ہے ایک تو یاد رکھیں کہ بہت سر لوگوں میں اختلاف ہے بعض لوگ تراویہ اور تحجت کو ایک سمجھتے ہیں اور سب کو قیام اللہ کے نام سے یاد فرماتے ہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو نماز سارا سال تحجت کہلاتی تھی وہ رمضان شریف میں آکے تراویہ کہلاتی ہے لیکن محققین علماء جو ہیں جیسے کہ علامہ شیخ الاسلام بن القیم رحمہ اللہ تعالی ہیں اور اسی طرح علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی ہیں ان سب نے یہ تحقیق کیے اور بعض بہت سارے علماء اہل حدیث جن میں عزب ورنہ نظیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام ہیں ان نے فرمایا ہے کہ نہیں تراویہ ایک الگ عبادت ہے اور تحجت ایک الگ عبادت ہے تحجت جو ہے وہ پورے سال میں ہوتی ہے اور تحجت کے لئے تو افضل یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے اور تحجت میں افضل یہ ہوتا ہے کہ چار چار رکات کر کے پڑھی جائے جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور چار چار رکات کرتے تھے لیکن میرا بیٹا آپ کی نماز کا جو طول تھا طول قرار تھا اور اس میں جو حسن تھا اس میں جو حلاوت تھی اس میں جو ایمانی جذبات تھے وہ اس کا آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ سکے تو اس لئے یہ تحجت ایک الگ چیز ہے اور جہاں تک تراویہ کا تعلق ہے ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین رات تراویہ پڑھائی ہے ایک رات جو ہے آپ نے رات کے پہلے حصے میں پڑھائی دوسری رات آپ نے آدھی رات تک پڑھائی تیسری رات آپ نے ساری تک پڑھائی تو آپ نے تین رات نماز پڑھائی اس کے بعد آپ نے نماز چھوڑ لی صحابہ انتظار کرتے رہے لیکن حضور تشریف نہیں رہائے صبح کو فرمائے کہ میں جان کر نہیں آیا تھا کہ اللہ کو اگر یہ بھی ادا پسند آگئی تو کہیں میری امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے اگر فرض ہو جائے پھر ادا کرنا آپ لوگوں کے لئے مشکل ہوگا تو پھر یہ تھا کہ حال آدمی متفرک طور پر تراویہ پڑھتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت جو ہے سیدنا امیر المؤمنین عمر رلی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھ دی تھی کہ آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور حضر عبی بن کعب جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے قائی تھے انہوں کے پیچھے آپ نے حکم دیا کیونکہ تراویہ ادا کی جائے اور وہ تراویہ حضرت عمر کے احد سے لے کر آج تک ہرمین میں بھی بیس رکعہ تراویہ اور تین رکعہ وطر پڑھے جاتے ہیں اور یہی عمل تھا جو جاری اور ساری رہا اور یہی عمل تھا جو مقبول ہوا حتیٰ کہ امام والک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے اہلِ مدینہ میں کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ آٹھ رکعہ پڑھتا ہو یا آٹھ رکعہ پڑھ کے چلا جاتا ہو بلکہ سب لوگ جو ہیں وہ یا تو بیس رکعہ تراویہ اور تین رفیتر پڑھتے ہیں یا کبھی کبھی بعد مالکی علماء چھتیز رکعہ بھی پڑھتے تھے وہ کہتے کہ مکہ والوں کو ترہیہ میں تواف کرنے کا موقع مل جاتا ہے لیکن مدینہ والوں کے لیے تو اس لیے اگر ہم زیادہ پڑھ رہیں گے تو کیا ہے چونکہ اصل مقصود تو قیام رمضان ہے کہ من سام رمضان ایمان احتسابا اور اسی طرح میرے ایک بزرگ ہیں بہت تعلق والے ہیں جنہوں نے بڑا دین کا کام کیا ہے مفتی قریم اللہ صدیقی صاحب جن کے ہاتھوں پہ لاکھوں غیر مسلم اسلام لے آئے ہیں ان کی بیٹی رمیزہ فوت ہو گئی ہیں ان سب کے لیے دعا کریں گا اللہ اس کی مفت فرمائے اسی طرح میرے استاذ تھے بلکہ استاذ القلق تھے شیخ الحدیث بھی تھے شیخ العدب بھی تھے شیخ المعقول والمنقول بھی تھے حضرت مولانا منظور احمد صاحب نومانی طاہر والی ان کا بیٹے عبد الرشید نومانی جو ہے وہ بھی کل فوت ہو گئے اللہ ان کی بھی مفت فرمائے اور ان کے درجات پر فرمائے صلق اللہ علیہی علیہ عزیم ربناہ تقبب بنا انکم تصورو نہیں وتبع لئے انکم صلق اللہ علیہ و شنھے